اسلام علیکم ویورز انشاءاللہ پھر ہم نے یہ ٹریننگ دینی ہے پرسو ہی تو میں نے کہا آپ سے میں اپنی پروفیشنل ایکٹیوٹیز بھی شیئر کر دوں اچھا اور یہ میرے بچوں کا کمرہ ہے ابھی میرے بچے تو نہیں ہیں لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی تصویریں میں نے رکھی ہوئی ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ بچے میرے دل میں ہیں اور میرے آس پاس موجود ہیں یہ میرا چھوٹا سا بیڈ روم ہے یہ دیکھیں مجھے شوک ہے سجاننے کا سفارنے کا اسی لئے میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کو اپنا گھر بھی تھوڑا سا بتا دوں میرا ٹرسنگ ٹیبل وغیرہ تو کافی پرانا ہو گیا ہے میں نے انشاءاللہ میلے سیٹنگ نہیں ہو رہی پھر میں نے اس کو چینج کرنا ہے یہ میرا کچن ہے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے کہا آج پھر میں آپ کو بتا دوں یہ میرا چھوٹا سا چھوٹا سا ٹرائنگ روم ہے میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ مجھے شوک ہے تو میں کسی حد تک کوشش کرتی ہوں کہ اپنی شوک کو پورا کر سکوں پوری ذات تو صرف اللہ کی ہے لیکن اپنی طرف سے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو پورا کروں یہ میری بیٹی بیٹی کی ہے جب بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اسے بہت شوک تھا پھر اس نے یہ لی تھی اور کبھی کبھی جب اس کا موڑ ہوتا تھا تو ایکسرسائز کرتی تھی جب موڑ نہیں ہوتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتی تھی بس اب اس کی یادیں ہیں وہ اپنے گھر میں ہے اللہ اسے خوش رکھے اس کی ایک ماشاءاللہ سے میری پیاری سیکھناوازی ہے اچھا ویوورز یہ میرا لاؤنج ہے میں نے یہ ڈائنیک ٹیبل پہلے میرے پاس فور چیئرز والی تھی میں نے اب سکس چیئر والی بنائی ہے کیونکہ میری فیملی اب پڑ گئی ہے بیٹی ہے دماد ہے بہو انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد آ جائے گی چھوٹی سے میری ایک کوشش ہے اپنے گھر کو سیٹ رکھنے کی جو میں کسی حد تک کرتی رہتی ہوں اور آپ لوگ سنائیں آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں یہ ہمارا چھوٹا سا لاؤنج ہے ابھی شام کا ٹائم ہے ابھی ہم نے آج کل ہی کپڑے دھوئے ہیں تو ظاہر یہ بات ہے اب سیزن تھوڑا چینج ہو گیا ہے تو اس کو میں نے ابھی لپیٹنے ہیں سیٹ کرنے ہیں میرا یہ طریقہ ہے کہ ترتیب سے میں لپیٹنی ہوں جیسے بیٹ شیٹ ایک دفعہ لپیٹ لی پھر میں نے جسٹرز لپیٹ لیے پھر میں نے زرانہ کپڑے لپیٹ لیے پھر مردانہ رپیٹ لیے سلطہ ترتیب سے کام آرام سے ہو جاتا ہے اور آپ لوگ بتائیں ہاں اور میری ہوبیس جو ہیں میں بکس وغیرہ ڈائجس وغیرہ بہت پڑتی ہوں تو یہ دیکھیں میرا جو میکزین ریک ہے ڈائجس سے پھرا پڑا ہے یہ دیکھیں اس میں کوکنگ کی بکس بھی ہیں اور بہت سارے ڈائجس بھی ہیں باہر میرا چھوٹا سپورچ ہے دیکھ رہے ہیں ابھی میں اپنی تیاری کروں گی کل جو میں نے ٹیچ کروانا ہے اس کے میں تیاری کرتی ہوں تیاری کروں اس کے بارے میں پھر میں پرسو میری ٹریننگ ہے میں نے فیسلیٹیٹر کام کرنا ہے اور پرائمری کی ٹیچرز کو ٹریننگ دینی ہے اس کے لئے پھر میں نے تیاری کرنی ہے یہ میرا چھوٹا سپورچ ہے جس میں میرے پیارے بیٹے کا بائک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے شو ریک بنایا ہوئے اور سارے شوز جو میں نے پروپر طریقے سے اس میں ڈبو سمیت رکھے ہوئے ہیں یہ ٹول باکس ہے اور اس طرح سے میں نے اپنے گھر کی سیٹنگ کی ہوئی ہے امید ہے کہ آپ کو میرے گھر کی سیٹنگ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا تو لائک کیجئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کل ملیں گے اللہ حافظ